22 اکتوبر 2024 کو آلینس فرانسز بنگلورو میں سہماہی نیا عدب کی جانب سے ریٹائر آئی پیس ڈاکٹر اجائی کمار سنگھ کی ہندی ترجمہ شدہ کتاب سنناٹے سے سمواد کا عجرہ عمل میں آیا۔ یہ کتاب معروف شاعر خلیل معمون کی اردو شاعری کا ترجمہ ہے۔ کتاب کا عجرہ شریچرین جیو سنگھ آئی اے ایس ریٹائر نے کیا جو بھارت کے صادق صفیر برائیوں نے اس کو رہ چکے ہیں۔ مہمان خصوصی میں ریٹائر آئی اے ایس اور کنار کردو اکیڈمی کے صادق صدر عزیز اللہ بیک اور معروف شاعر ٹرلو کی نادھر شامل تھے۔ اس پروگرام میں خلیل معمون کی شاعریق کی پرہمت کے لیے ماہر منصور، منیر احمد جامی، ملنسار اثر احمد، زفر مہی الدین، منجو وینکٹ، ندیم فاروخی، فریم تنمے اور دیگر کے ساتھ خلیل معمون کے صاحبزادے مصباح الرحمن نے بھی شرکت کی۔ بڑی مسارت کی بات ہے کہ خلیل معمون صاحب کی کتاب کا ہندی میں ترجمہ آج اس کا رسمی ہوا ہے۔ اب میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ خلیل معمون نہ صرف کردو کے، نہ صرف کرناٹکا کے، نہ صرف ہندوستان کے، بلکہ وہ عالمی درجے کے شاعر تھے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انگریزی میں بھی ان کا کچھ نظموں کا ترجمہ ہوا ہے جو ماہر منصور صاحب نے کیا ہے شاید اور اب ہندی میں عجی کمار سنگھ صاحب نے کیا ہے بہت بہتر ترجمہ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہندی عدیبوں اور ہندی پہنے والوں کو بھی ان کی شاعری کی عظمت کا کچھ اندازات ہوگا۔ خلیل معمون صاحب کی شاعری کا قائلت میں بہت بہت پہلے سے رہا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ ہندی میں آئیں ان کے نظمیں اور غزلیں لیکن اس سے پہلے نہیں آ سکی جیسا میں کتاب کے روپ میں ویسے چھپتی رہی ہے درستر کبھی کبھی تو یہ چار پانچ سال پہلے سلسلہ شروع ہوا اس کے بیچ میں پھر کوویڈ بھی آ گیا پھر ان کی طرف خراب نہیں تھی کبھی میں مشروب رہتا تھا لیکن پھر بھی مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ کتاب آپ آئی ہے ہندی میں ان کی کیول نظمیں ہیں کچھ ہی نظمیں اس میں ٹرانسلیشن کہنا بھی اس کو مشکلی ہے انواد کہنا کیونکہ اردو کو دیو ناغری میں لکھے اور پھر اس کو ہم نے صفائی کی ہے صاف کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے تو میں مشکل تو نہیں کہوں گا لیکن مجھے بہت اچھا لگا وہ کام کرنے میں اور یہ چھپ پائی اس کی مجھے بڑی خوشی ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کے کلام کو ہم بالکل کرانلوجیکل آرڈر میں الگ الگ والیمس میں ہم اس کو منظر عام پر لائیں اور آپ کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ان کی ان کے یادوں کے چراغ روشن کر رہے ہیں مزامین لکھ رہے ہیں اور منظوم خراج اخیدت پیش کر رہے ہیں ان سب کو میں چاہتا ہوں کہ نیا عدب ہی کے ذریعہ تمام اس کو کتابی شکل میں لائے جائے اور آج کا یہ جو پروگرام رسم رونمائی کا تھا وہ تھی کتاب سن ناٹے سے سمواد قلیل صاحب کے منتقد غزلوں اور نظموں کا ہندی میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کو کتابی شکل میں ڈاکٹر عجی کمار سنگھ صاحب نے پیش کیا ہے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کے حصے سے ان کی خدمات جہاں لائق تحسین رہی ہیں عجی کمار سنگھ صاحب کی اسی طرح بطور شائر بھی ان کا ایک اپنا الگ مقام رہا ہے خدر مشترک جو تھی دونوں کے درمیان میں جو کامن انٹرسٹ تھا خلیل صاحبہ اور عجی کمار سنگھ صاحب کے درمیان وہ شائری ہی تھی اور یہ کتاب آج رسمی رونمائی اس کی انجام دی ڈاکٹر چرنجیو صاحب نے جو ہندوستان کے ایمبیسیڈر رہے ہیں یونیسکو پیاریس میں اور جس جگہ پہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں آلینس فرانسے اس کے وہ تقریباً تیرہ سال صدر رہے ہیں اب موجودہ سفر ہمارے دوست زفر مہیدین انہوں نے یہاں کے آیڈوٹریم کو اونی کے نام سے یہ خدمات کا اطراف کرتے ہوئے منصوب کیا ہے موسیقی